بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح بہت ہی سستے میں صرف دو کپ سوجی میں آپ ایک درجن پلکل حلوائی جیسے لڈو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یمی مزیدار چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ایک پین میں میں نے ایک کپ پانی ڈالا اور اسی میں ساتھ میں میں نے ایک کپ ڈالی ہے چینی میرے گھر میں میٹھا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے آپ اگر کم کھاتی ہیں تو آدھا کپچینی لیجئے گا یہ دیکھئے اب میں تیار کر لوں گی ایک تار کی چاشری یہ دیکھئے اس طریقے سے میں تیز آج میں پکاؤں گی ہلکا سا تھیک ہوگا اور ایک تار کی چاشنی ہم تیار کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھئے میرا شیرہ تیار ہو چکا ہے ایک تار کی چاشنی بن کے تیار ہو گئی ہے میں اصلی دیسی گھی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس اصلی دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس میں نارمل گھی یا اوائل بھی ڈال سکتی ہیں گھی سے یہ ہے کہ اس کی خوشبو تھوڑی اچھی آتی ہے اس میں میں ایٹ کروں گی پستے بادام اور کاجو جو کہ میں نے باری کاٹ لیے تھے ایک منٹ کے لیے سٹر فرائے کروں گی تاکہ ان کے رنگت اور خوشبو تھوڑی نکل کے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں دو کپ سوجی کا ایٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے چان لی اور چون لی تھی اس کو میں بھون ہوں گی بلکل لو فلم پہ بلکل ہلکے چولے پہ اس کی سوجی کی بھونائی کرنی ہے ہلکے چولے پہ تقریبا دس منٹ بھوننے کے بعد چلاتے رہنا ہے اس کے بعد میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں چاشنی جو میں نے تیار کر کے رکھی تھی یہ دیکھئے ٹھنڈی ہو چکی ہے ہمیشہ ٹھنڈی چاشنی ایٹ کی جاتی ہے میں نے ایٹ کر دیا چینی کا شیرہ ڈالتے کے ساتھ ہی ہمیں اسے جلدی جلدی سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی تیز آتوں سے اسے مکس کرنا ہے اچھا ہی شیرہ ڈالنے کے بعد مکسنگ کا ذرا خیال رکھتے ہیں ورنہ تو گھٹلیاں بن جاتی ہیں تیز آتوں سے مکس کرتی رہیے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو کوک کرتے ہیں اوور کوک نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ حلوہ جان پکڑتے جا رہا ہے اس طریقے سے دیکھئے اوائل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور اس نے پین بھی چھوڑ دیا ہے اب اس سٹیج پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب یہ پین چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور فین کے نیچے رکھیں گے اور اس طریقے سے چمچ موف کرتے رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سوجی ایک دم سے ٹائٹ ہوتی ہے ورنہ یہ ایسے ہی ٹائٹ ہو جائے گی تو اس سے ہمیں ہلکے ہلکے موف کرتے رہنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کے لڈو بنانا شروع کریں گے اچھا اس سٹیج پہ آپ کو لگی گا کہ یہ پتلا ہو گیا یا اس نے پانی چھوڑ دیا تو نہیں جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ دیکھئے یہ ایک برادہ ٹائپ کا بن جائے گا جیسے لڈو برادہ ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا بن جائے گا پھر ہم تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لے کے اس کی بالز بنا لیں گے جی ناظرین یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی بالز بنا لیں گے لڈو کی طرح سائز کو آپ کو پتا ہی ہوگا بہت اچھے ٹیسٹی ریفرشمنٹ میں رکھئے مہمانوں کو کھلائیے آپ یقین جانئے بہت ٹیسٹی آپ کسی کو بنا کے کھلائیں گے تو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے بنایا ہے سب ریسپی پوچھے پہ مجبور ہو جائیں گے اس طریقے سے بالز بنا لیں ٹوٹل دو کپ سوچی میں اس کی ٹویلف بالز تو آسانی سے بن جاتی ہیں آپ اسے بنا کے ایک باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ڈیس کی لیے یہ دیکھیں ناظرین بہت ٹیسٹی بنے ہیں امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آیا کریں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں لائک بھی کرا کریں شیئر بھی کیا کریں بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ